موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ شام کے پانچ بدریں اور وقت ہو گئے دن کی سب سے بڑی بحث کا کیا آپ کو پتا ہے کہ جمہو کشمیر کے بھارت کا ابھن انگ ہوتے ہوئے بھی ہریانہ پنجاب دلی کیرل تمیل نادو یا بھارت کے کسی بھی حصے کا رہنے والا کوئی بھی آدمی جمہو کشمیر میں ستھائی طور پر بس نہیں سکتا کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے کسی بھی راجی کا کوئی ناغریک جمہو کشمیر میں جا کر زمین نہیں خرید سکتا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دیش کے کسی بھی راجے میں سرکاری ناغریک لگ سکتی ہے لیکن اگر آپ جمہو کشمیر کے نیواسی نہیں ہیں تو بھارت کا ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہاں ناغریک نہیں مل سکتی اور اتنا ہی نہیں جمہو کشمیر میں پیدا ہوئی وہاں کی ناغریک کوئی لڑکی اگر جمہو کشمیر کے باہر کسی ان راجے کے لڑکے سے پیار کر بیٹھے اس سے شادی کرنے تو وہ اپنے سارے عدکار خود دیتی ہے اور یہ ویوستہ بھارتی سمیدھان میں دی گئی سوال یہ ہے کہ کیا یہی ویوستہ نہیں ہے جو جمہو کشمیر کو بھارت سے توڑ دیتی ہے اسی سوال کو لے کر ایک یاچکہ سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچی اور اسی یاچکہ کے ویرود میں حریت کانفرنس یعنی کے الگاب وادیوں نے دو دن کے لیے کشمیر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف ایک دیش ایک قانون کی لڑائی ہے اور دوسری طرف اسی یاچکہ سے عمر عبداللہ پریشان ہے محبوبہ مفتی غصے میں ہے کیونکہ 35 اے ہٹا دینے کا مطلب ہوگا 370 کی ریڑ توڑ دینا اس پر ہم بحث کریں کہ ایک دیش میں ایک قانون کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کے پہلے آپ آج یہ جان لیجئے کہ کیسے 35 اے اصل میں جمہو کشمیر کو بھارت سے پوری طرح سے الگ کر دیتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سانوچھت کے تحت ایسے کون کون سے پرافدان ہے جو جمہو کشمیر کو بلکل الگ بھارت سے کر دیتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا دوسرے راجعے کا ویکٹی ستھائی طور پر جمہو کشمیر میں نہیں بس سکتا دوسرے راجعے کا ویکٹی جمہو کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا دوسرے راجعے کا ویکٹی راجعے کی سرکاری نوکری نہیں پاسکتا دھیان دیجئے گا دوسرے راجعے کا دوسرے دیش کا نہیں جمہو کشمیر کی محلہ دوسرے راجعے میں اگر شادی کر لے گی تو اس کے سارے ادھکار وہ کھو دے گی لیکن پی اے اوکے کا ویکٹی اگر جمع کشمیر میں شادی کر لے گا تو وہ وہاں کا ناغرک بن جائے گا عدالت میں جو یاچکہ لگی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ انوچھےد اصل میں دیش کے باقی لوگوں کے ساتھ سیدھے سیدھے طور پر بھید بھاو کرتا ہے یاچکہ کہتی ہے کہ یہ انوچھےد سنسد میں پاریتی نہیں ہوا سنسد کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے راشترپتی کے آدیش کے ذریعے اسے سمیدھان کا حصہ بنا دیا گیا اور ایک بھارت کے طور پر یہ دیش کو جوڑنے والی بھاونا پر سیدھے سیدھے طور پر چوٹ کرتی ہے ہم ایک طرف ایک دیش ایک ٹیکس چاہتے ہیں ایک دیش ایک چناؤ بھی چاہتے ہیں تو پھر ایک دیش ایک کانون کیوں نہ ہو اس لیے دنگل میں آج ہم بڑے سیدھے سیدھے طور پر کچھ سوال اٹھائیں گے سوال یہی کہ بھئی دیش ایک ہے تو پھر کانون بھی ایک جیسے کیوں نہیں ہو سکتے سوال یہ کہ 35 اے کے نام پر آخر دیش کے لوگوں سے بھیدبھاو کیوں کیا جا رہا ہے اور کب تک کیا جاتا رہے گا سوال یہ بھی کہ جمہو کشمیر کی محلاؤں کے عدکاروں کے لیے آخر کوئی محلہ عدکار والا آگے آ کر کھڑا کیوں نہیں ہوتا اور سوال یہ بھی کہ 35 اے پر کیندر سرکار اپنا رخ صاف کیوں نہیں کر رہی 35 اے ہٹنے سے 370 کی ویڈ ٹوٹ جائے گی اس لیے الگاو وادی پریشان ہے اور جمہو کشمیر کی راجنیتک پارٹیاں بھی دیکھئے کس طریقے سے بیانوں کے بم چل رہے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے آج کون کون سے مہمان دنگل کا حصہ یہ جو کشمیری ہمارے نیتا گن ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ پی ٹی پی ہو چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں اب انہیں لگتا ہے کہ کسی نے کسی مدے کو لے گر لوگوں کی بیچ میں جائیں یہ اپنی ساکھ جو ہے وہ کھو چکے ہیں لوگوں میں سے عام جنتہ جو ہے وہ پینتیس اے کے پکش میں نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پینتیس اے کو ہٹایا جائے جو کشمیر میں یہ حالات ہو رہے ہیں اس کے لیے بیجے پی اور پی ڈی پی جمعہ دار ہے جب سے وہ حکمت میں آئے ہیں تب سے ہر جگے لائنڈ آرڈر فیل ہو رہا ہے جو سیپریٹسٹ جو ابھی تک کہتے ہیں کہ بھارت کا سمیدن ہم مانتے ہی نہیں ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہیں 35A کی رکشہ ہونی چاہیے بھارت کے سمیدن کی رکشہ ہونی چاہیے اچھی بات ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ آرٹیکل 335A جو ہے وہ ایکسٹورشن کا ایک ذریعہ ہے پورے دیش کے لیے ایک بلیک ملنگ کا ایک ذریعہ ہے اور اسی ایکسٹورشن اور بلیک ملنگ کی وجہ سے دیش کے ٹیکسپیئرز کا اربو اربو روپیہ جمعہ کشمیر میں لگایا گیا ہے کیونکہ وہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹیز وہاں کے ٹرسٹ اوگنائزنز انہوں نے ہمارے سرکانوں کو ہمارے دیش کو بلیک مل کیا ہوا ہے جمعہ کشمیر کا الہاق جو ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ وہ مشروط ہوا ہے اس کے کچھ نیم بیچ میں رکھے گئے تھے اگر آرٹیکل 35 کو توڑا جا رہا ہے تو اس سے ان وہ جو رشتہ ہے اس رشتے میں دھرار پیدا ہو سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ گورو بھاٹی آج ہمارے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کا پکش رکھیں گے راجیب تیاغی ہمارے ساتھ ہیں وہ کانگریس کا پکش رکھیں گے یاور احمد میر ہمارے ساتھ ہیں وہ پی ڈی پی کا پکش رکھیں گے عمران نبی ڈار وہ نیشنل کانفرنس کا پکش رکھیں گے سوشیل پنڈت ہمارے ساتھ ہیں وہ کو فاؤنڈر ہیں روٹس ان کشمیر کے اور منو خجوریا ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اس ماملے پر 35 اے کے خلاف ہمارا اس ماملے میں پکش رکھیں گی وہ ساماجیک کاری کرتا ہے آپ سب کا سواگت ہے دنگل میں سب سے پہلے گورو بھاتیا کیندر سرکار کا سٹینڈ کیا ہے پی تیسے کو لے کر دیکھئے روہج جی ماملہ سروچ نیالے میں لمبت ہے اور وہاں پہ مہا نیائی وادی ایٹ آرنی جنرل فور انڈیا شری کے کے ونو گوپال جی اپنا پکش سرکار کا رکھیں گے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کا راشتر پروکتا ہوں تو میں آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ بتا سکتا ہوں ہمارا بلکل پشٹ ہے سٹینڈ کی انوچھے تین سو ستر جو کی جنرلی ہے پیتس اے کی وہ ایک ٹیمپراری پرویزن تھا سمویدان میں یہ شروعات میں ہی انوچھے تین سو ستر کہتا ہے کی ٹیمپراری پرویزن وید ریسپیکٹ ٹو سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر دوسرا ہمارا سمویدان کی مول بھاونہ ہے کی بلکل کسی میں بھید بھاو نہیں ہوگا اور جیسا آپ نے بہت ہی طریقے سے بتایا کی کس طرح سے پیتس ایک کے تحت جو کی ایک پریزیڈنشل آرڈر تھا سمویدان میں کسی طرح کا سنشودن پارلیمنٹ میں نہیں ہوا تھا بھید بھاو کیا جا رہا ہے دو طریقے کا پہلا جو بھارتی ناغرک ہے جو کشمیر میں نہیں ہے ان کا اور جو پرمننٹ ریزیڈنٹ کشمیر کے مانے جاتے ہیں ان کے بیچ میں دوسرا جو مہلائیں ہیں چاہے وہ کشمیر کی ہوں اور باہر شادی کر لیتی ہیں تو جو ان کا حق ہے لے لیا جاتا ہے یا کوئی مہلہ باہر کے پردیش سے اگر کشمیر میں شادی کر کے جاتی ہے تو اس کا بھی حق لے لیا جاتا ہے تو یہ انوچھے چودہ پندرہ انیس اکیس ان سب کا جو ہے کہیں نہ کہیں اُلنگن ہے آج ہماری جو پارٹی ہے وہ بلکل سپشٹ کہہ چکی ہے کہ تین سو ستر میں باتچیت کر کے اور تین سو ستر ٹیمپراری اس لیے اسے جانا ہوگا لیکن جب راجنیتی ہوتی ہے اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ پہلے سوال کے جواب میں میں کسی کو ٹوک ہوں آپ نیا کیا بتا رہے ہیں یہ سب تو میں بتائی چکا ہوں نا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کی سرکار یا تو کنفیوز ہے کیونکہ پارٹی اگر یہ چاہتی ہے تو سرکار وہ بات کیوں نہیں چاہتی وہ کورٹ میں سیدھے سیدھے ایفیڈیوٹ میں کیوں نہیں کہتی اور دوسری بات جب آپ جمہو کشمیر میں سرکار بناتے ہیں تو اسی تین سو ستر پر جس پر آپ ابھی اپنی پیٹ تھپ تھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ کہ نہیں نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پورے مجھے سے سرکار چلائیں گے آپ نے سنیے پلیز سنیے آپ نے اچھا پرشٹ کیا اور بلکل سپسٹ جواب لیجے آپ نے کہا سرکار کیوں نہیں سٹانگ پرشٹ کرتی تو میں آپ کو بتا دوں جہاں کوٹ کی پرکریہ میں جواب لگانے میں کیونکہ سنسٹیو مددہ ہے سالوں لگ جاتے ہیں اس ماملے میں نوٹس ہی کچھ مہینے پہلے ہوای تھی اور آج سنوائی کے دوران کیونکہ تین نیائے آپ کی پارٹی کا اس پہ سٹینڈ کتنے سال سے ہے ہماری سرکار پوری زمیداری سے ہماری سرکار جواب کوٹ میں دے گی آپ کی پارٹی کا اس پہ سٹینڈ میں نے آپ کے آپ سنیے ہماری پارٹی کا سٹینڈ تو آپ کے ساتھ نے بلکل پرکر طریقے سے میں نے سپسٹ کر دیا ہے سر اگر آپ کی پارٹی بی سیو سال سے اس بات پر ایک سٹینڈ لے کے بیٹی ہے تو آپ کی پارٹی کی سرکار کا سٹینڈ اس پر کلیر کیوں نہیں ہے اس کو کیوں کئی سال چاہیے پھر سے اس میں بلکل کلیر ہے تو وہ سٹینڈ تو کوٹ میں ہی جائے گا نا اس کو آج تک پہ تو چرچہ نہیں کر سکتے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو اس میں نوٹس ہوا ہے جواب لگا دیا جائے گا لیکن روحے جی جب آپ دیکھئے پیچ دامرم جیسے لوگ یہ کے بیان دیتے ہیں گوھر باٹیا پیچ دامرم گئے ان کو ہو گئے چار سال آپ نے چار سال میں اس معاملے پر عدالت نے کیا کیا پیچ دامرم تو گئے اب اب میں کیا کر لوں وہ نہیں کر کے گئے جو اس پہ کیا کر لیں گے ہم روحے جی آپ کے پاس جو سمیتہ آپ نے اس میں کیا کیا نوٹس ہمارے پاس جو سمیتہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے پوری کوشش کری ہے کہ انوچھے تین سو سکتر پہ گلت کر رہے آپ کے مہانیہ عوادی نے عدالت میں ابھی تک اس پہ اپی ڈیمیٹ فائل کر کے جواب کیوں نہیں دیا کہ ہماری سرکار چاہتی ہے پیتی سے کوئی ہٹانا اب یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہاں روحے روحے جی کیونکہ میں نے آپ کو اتر دیا لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا کہ جواب لگے گا کیندر کی سرکار کا اور جواب لگنے میں کچھ سمیں لگتا ہے آپ کوٹ کی پرکیہ نہیں جانتا ہوں تین مہینے بعد پھر سنگائی ہوگی کانگریز کی سرکار جواب نہیں لگا جائے گا ہماری سرکار چار مہینے کی تاریخ پڑے گی پھر انیس کا چناب آ جائے گا اور جمہو کشمیر کی جنتہ جو اس بھیدباب کو جھیل رہی ہے اور دیش کا ناغرک جو اس دیش کے بھیدباب کو جھیل رہا ہے اس انوچیت کے وہ جھیلتا رہے گا بہت نمرتہ کے ساتھ آپ کے سامنے تتھے رکھ رہا ہوں چودہ اگست دو ہزار چودہ کو یہی آچکا گئی تھی سپریم کورٹ میں لگاتار سات ہیرنگز میں اس وقت کے ایٹانی جنرل مکل رہدگی نے بار بار کورٹ سے چھے چھے مہینے کی ایکسٹینشنز مانگی اور کہا اس پر وچار مرز چل رہا ہے ہم بعد میں افیڈیوٹ دیں گے اور بعد میں ساتویں بار کے کے وینو گوپال جو نئے ایٹانی جنرل آئے انہوں نے صاف صاف کہا کورٹ کو کہ اس سرکار کا اس وشہ کے اوپر کوئی مت نہیں ہے بولا انہوں نے آپ کیوں دیش کو بہن لارہے ہیں کیوں دیش کو غلط جانکاری دے رہے ہیں بتائیے گورب باتیا دیجے جواب پھر میں جاؤں باقی لوگوں کے پاس دیکھئے سوشیل جی میں آپ کو بتا دوں جو پرکریہ ہوتی ہے اس میں مہا نیائے وادی ایک بات رکھ سکتا ہے لیکن سرکار کا جواب کورٹ کے سمجھ ضرور آ جائے گا اور آپ دیکھئے سرکار کا جواب آ جthis گورب بھی آئے گا آپ کی سرکار کا جواب آ چکا ہے سوشیل جی آپ بیٹ میں مد بولیے گورب چی آپ غلط بول رہے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں آپ کی سرکار کا جواب آ چکا ہے آپ کی جو جمعو کشمیر کی گھٹ بندن سرکار تھی اس کا جواب آیا ہے کہ پہتی سے اگل تک چیک ہے سنوئے میں کینڈر کی سرکار کی بات کر رہا ہوں کیوں کیا کشمیر کی راجے سرکار میں بات پر نہیں ہے اور سنیے ایک ایک کر کے بولے گے نا بہتر رہے گا میں اب اتر دے دوں پہلی بات یہ جو بات ہو رہی ہے پریزیڈنشل آرڈر کی جو انیس سو چوان میں لاغو کیا کانگریس کی سرکار نے اس کا جواب کیول کیندر سرکار دے سکتی ہے پارلیمنٹ سنچودن کرتا ہے سپریم کورٹ میں دونوں سنچودن کو نوٹس دیئے تھے پہلے آج یہ جان لیجئے دوسری بات اب سنیے میری بات ایسا میجر عدیتیا کے کیس میں بھی ہوا کہ پردیش کی سرکار نے جو اتر دیا کورٹ میں ہم نے کیندر کی سرکار نے کہا مجھ سے سہمت نہیں ہے میجر عدیتیا پہ کوئی افائیہ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں نے کہا کہ کیندر کی سرکار ایفی ڈیوٹ میں لکھ دیا ہوتا کہ ہم راجی سرکار کی بات سے سہمت نہیں ہیں تو آج یہ ستھیتی نہیں ہوتی کہ آپ سوالوں کے گھیرے میں اس طریقے سے الجے ہوتے راجی تیاغی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آ روپ آپ کے اوپر بھی ہے کہ آپ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں بینہ اس دیش کی سنسط کو بتائے ایک ایسا انوچھے دیش کے سمیدھان میں ڈلوا دیا جو راجی تیاغی کو پشم بنگال میں اڑیسہ میں ہیدر آباد میں کلکتہ میں کہیں بھی رہنے کی چھوٹ دے سکتا ہے زمین کریدنے کی مکان بنانے کی نوکری کرنے کی چھوٹ دے سکتا ہے لیکن جمع کشمیر میں نہیں دے سکتا کیوں نہیں ہماری سرکار نے جو کیا اس وقت وہ اس ٹائم وقت کی جلورت تھی اور بہت اس پسٹ میں کر دوں روحی جی کہ ہم نے آرٹیکل 371 بھی دیا آرٹیکل 371 جو دیا پلیز میں پہلے پھر آپ سوشیل جی سب سے پوچھ لیجئے پھر میں بعد میں بول لوں آپ میں اچھے مطرح میں کمپلیٹ کر دوں اس کے بعد سوال پوچھے گا سوال کا جواب دوں گا پلیز آرٹیکل 371 بھی دیا آرٹیکل 371A مہاراشترہ اور گجرات میں لاغو ہوتا ہے 371B مناغالین میں لاغو ہوتا ہے 371C منپور میں لاغو ہوتا ہے 371D دیلنگانہ اور انرپردیش میں لاغو ہوتا ہے 371F سکھیں میں لاغو ہوتا ہے 371H سمجھ کے ساتھ 371A گوہ میں لاغو ہوتا ہے گورف جی بلکل صحیح آپ نے کہا گورف جی نے بلکل بہت صحیح کہا بلکل بہت صحیح کہا میں کوٹ نہیں کر دیتا ہوں نہری جی کو بہت 21 دگست 1962 کو مہان جوالہ نہری جی نے ایک بات کہی پریمنات بجاد جی کو بات کہی اور اس پرس کا واسطیقتہ تو یہ ہے جو جمہو کشمیر راججے کو وشیش درجہ دلانے کے لئے کرنی بوت بتا جاتا ہے اس کے ہوتے میں بھی کئی انیاباتک ہو گئی ہیں اور جو کچھ اور کیا جانا بھی بھی کیا جائے گا اب کیا کیا کاؤنگریس نے آرٹیکل 370 پہ وہ کوٹ کر دیتا ہوں درشکوں کو جاننا جروری ہے صرف 30 سیکنڈ میں اپنی بات ختم کروں گا آرٹیکل 370 جو لگایا گا جمہو کشمیر وشیش راججے دینے کے لئے تھاون میں سیوئل سرویسس آئی ایس آئی پیس لاغو کے پندیت نہرو کی سرکار نے کیا انیس سو انچٹ میں بھارتی جنگرنا کارون لاغو پندیت نہرو کی سرکار نے کیا انیس سو ساتھ پہ اوچھے تین سو ستر سپریم پوری میں نینے لے جائیں گے یا سپریم پور کارتے سے راہول گانگی چھپکی کو ساتھ مہوئی انیس سو چیسٹ میں انیس سو چیسٹ میں انیس سو چھٹ میں بھائی اگر وہ برگلہ رہے دیش کو اگر وہ انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ کے ہر سال کے قانون بتا کے برگلہ رہے دیش کو تو لوگ سمجھیں گے اس بات کو بھی لوگ سمجھیں گے اگر وہ برگلہ رہے تو ان کو بولنے تو دیجے پورا کم سکتے ہیں گوارف جی گوارف جی گوارف جی گوارف جی پلیز گوارف جی پلیز دیش کی جندہ نے آپ کو چار سال دیے پچھلے چار سال میں آپ نے اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا جمہو کشمیر میں آپ نے سرکار بنا ہی وہاں کی پارٹی بیٹھی رہی اس نے اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا دھنگ سے اب ٹی وی ڈیویٹ میں آگے آپ سوچتے ہیں کہ دوسرے کا گھرہ پکڑ لیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا بھائی انہوں نے جو کیا آپ کو اس کو پلٹنے کے لیے چار سال کا سمجھ پریاب نہیں تک ہے گوارف بھاٹیا گوارف بھاٹیا آپ کو پریاب نہیں تک ہے چار سال کا سمجھ آج آپ یہ کہیں کہ کانگریز نے ایسا کر دیا اس دیش نے آپ کو سمجھ دیا چار سال دیے کس کو پلٹ دیجئے ابھی بھی آپ کے پاس چہ سات مہینے پلٹ دیجئے کیس نے روک آپ کو کہ آپ چار سال میں حساب مانگ رہے ہیں مانگیں گے گوارف بھاٹیا مانگیں گے آپ سے امید کی نشد کے لوگوں نے اس دیاء کو ووٹ دیا اور جب آپ کو ووٹ دیا تو جواب آپ سے مانگیں گے پیچھے ساکر نہیں مانگیں گے جواب آپ بتائیے دیکھئے نہیں نیروم کیوں نہیں مانگیں گے گوارف بھاٹیا آپ کوٹ میں مہا نے آئے وادی سے جواب دنوا دیجئے جوارلہ نیرو کی گلتی تھی جو کومیرے سے پوچھنے لگیں گے ہم لیکن آپ پی وی ڈیویٹ میں بیٹھ کر پچھلے چار سال کا حساب بھی دیں گے جو آپ نے کھوئے جمہو کشمیر کا اور وہاں مصیبت کھڑی کر دی آج ہم ان سے سوال نہیں پوچھیں گے جمہو کشمیر کی جنتہ نے آپ کو موقع دیا اس دیش کی جنتہ نے آپ کو موقع دیا آپ اگر دوست کر سکتے تھے ان کے حرکتوں کو ان کے کیوں ہو تو تو آپ بولنے کے حذکاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لڑتے رہی ہیں میں چلا جاتا ہوں مانو جی کے پاس کم سے کم وہ یہ تو بتائیں گی کہ جمہو کشمیر کی عورت کے ساتھ وہاں کی دھڑکی کے ساتھ کتنی نائن صافی ہوتی ہے ایسے میں جواب دے دوں پلیس راجیب جی مجھے یہ بتا دیجئے کہ جواللال نہرو نے یہ قانون دیا یہ قانون دیا یہ قانون دیا ایک سیکنڈ مجھے یہ بتا دیجئے اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ تین سو ستر صحیح ہے اور کانگریس آج بھی تین سو ستر ہٹانا چاہتی ہے یا نہیں ہٹانا چاہتی ایک لائنیں بتا دیجئے بس بلکل اس پرسٹ کر دیتا ہوں آرٹیکل 370 کو لے کے کانگریس کا روک اس پرسٹ ہے کہ کانگریس بلکل نہیں چاہتی ہٹانا کیونک کانگریس نے پہلے ہی 1964 میں انوچھے 356 سویدان کا لاغ ہوا جس کی وجہ سے وہ راشپتش حاصل لگتا ہے 1965 میں شرم کلیارڈ اور شرم شرچہ دینیں بھائی تو اس سے کیا وہ 370 نلیفائی ہو جاتا ہے جس سے آپ نے جمہو کشمیر کو دیش سے کار دیا وہ پیتی سے نلیفائی ہو جاتا ہے جس سے جمہو کشمیر کی لڑکی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی شہر کے اندر ہوگی یہاں سے باہر جھانکنا مت میں جواب دیتا ہوں آپ کو اصم کا مانو ادھکار سمجھ میں آتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا مانو ادھکار نہیں سمجھ میں آتا یہ یہ بات میں کہہ رہا تھا انہارسی میں یہ لوگ بہار سے آئے ہیں بتائیں انہارسی ہوگی اصم میں انہارسی ہوتا تو آپ کے لوگوں کا مانو ادھکاری آتا ہے جمہو کشمیر میں بھی انہارسی ہوتا ہے ہم نے تو آتا ہے ہم نے کو سمجھ پیادا لیا میں ان سے ہی بات کریں گے آپ دو لوگ کی آز بھڑے انہارسی ہوتا ہے اور ہی سے یہ کہتے ہیں بلنے لگی اس کے بعد جاتے ہیں جب کشمیر کی پارٹی مجھے ساہ مجھے دار کے پاس مجھے آتا ہے مولہ کی ناہارسی والے میں تلیل بہت ہی کہہ دیکھیں دیکھیں دیش کی جنتہ نے یہ دیش کی راڈلیٹک پارٹی کیسکی ہے میں آپ دونوں کے چہرے بڑے کر کے سکرین پر دیفوانا چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں یہ دیش کی دو بڑی راجنیتک پارٹیوں کی ستھی ہے جہاں کوئی ایک دیسرے کو سننا نہیں چاہتا دیش کی سنسط کا مقال بناتے ہیں یہی لوگ اللہ انگامہ کر کے اور ٹی وی چنلوں پر آ کر بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں اب میں جا رہا ہوں عمران نبی ڈار کے پاس ڈار صاحب یہ بتائیے آپ کی پارٹی کو کیا اعتراض ہے پیتی سے کے خلاف آپ لوگ کی آواز پل نہیں سننا اس دیش کے لوگوں کو کانگریس بی جے پی کو بولیے انہوں نے نبیہ بولیے کیا کہتے ہیں پیتی سے پر آپ کا سٹینڈ کیا ہے سوال دھو رہیے پلیز پیتی سے پر آپ کا سٹینڈ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا طریقے سے اب واضح ہو گیا ہوگا ہم اس ٹائم پر ہم نے ایک درزی فائل کی ہوئی ہے اور نیشنل کانفرنس کا سٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جمعہ کشمیر سٹیٹ ایک سپیشل سٹیٹ ہے اس کو ایک سپیشل سٹیٹس ہے اور اس سپیشل سٹیٹس کو اگر آپ چھیڑیں گے تو اس سے جو ہے جو ریلیشنشپ ہے بیٹوین جے اینڈ کے سٹیٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا وہ خطرے میں آ جائے گی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ ایک تین سو ستر کی بات کرتے ہیں تین سو ستر ہم یہاں پہ ایڈوکیٹس بیٹھے ہیں مجھے ان کو بتانی کی ضرورتی تین سو ستر ہے کیا لیکن پینتیس اے کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا جنیسز کہاں پر ہے اس کا جنیسز نائنٹین ٹوینٹی سیون اور اس کے بعد جو کارسپاننگ آرڈر آیا نائنٹین تھٹی ٹو میں جب مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے ایز ای رولر انہوں نے وہ آرڈیمنٹس لائے اور اس کی شکل میں اور اس کو ہی جو ہے اس کو نام دیا گیا آرڈیکل تھرٹی فائف اے اور شاید میں یہاں پر جو آپ کے درشک ہے ان کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نائنٹین ٹوینٹی سیون کا جو سٹیٹ سبجکٹ لاؤ آرڈر مہاراجہ ہری سنگھ نے لیا وہ کنکہ وہ ایک ایجیٹیشن کی گئی جب ڈوگراز اور کشمری پندیٹس نے اس طرح پر ایک ایجیٹیشن کی کہ پنجاب سے جو ورکرز آ رہے تھے یہاں پر ایڈمیسٹریشن میں جابز کے لیے یا باقی سب چیزیں جمعو میں آ رہے تھے انہوں نے ان کا انفلکس روکنے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس گئے انہوں نے بولا ہم کو کوئی ایسا لاؤ دو جس سے باہر کے لوگ یہاں نہ آ پائے تو یہ جینسز ہے آرٹیکل پینتیس اے کی اور دوسری بات جو اس کو کمینل ٹون دیا جا رہا ہے وہ سراسر افسوسناک ہے اور بی جے پی اس میں پوری طرح سے نہیں ابھی تک تو اس میں کوئی کمینل ٹون دیکھا نہیں ہے آرٹیکل پینتیس اے اگر سب سے زیادہ نقصان کرے ہیں اچھا اس میں کس نے ہندو مسلمان کہا آرٹیکل پینتیس اے اس میں کس نے ہندو مسلمان کہا مجھے بتائیے سب سے زیادہ اٹیک کرے گا وہ اٹیک کرے گا جمعو پہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے امران نبی ڈار ایک سکے مجھے ایک بات بتا دیجئے امران نبی ڈار میری بات تو سن لیجئے میری بات تو سن لیجئے بھائی اس میں ہندو مسلم نہیں ڈالا ہی نہیں کسی نے آپ ڈال رہے ہیں ہندو مسلم تو آپ ڈال رہے ہیں ہندو مسلم میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ڈال رہے ہیں ہندو مسلم ابھی تک کسی نے نہ کانگریس کے نیتہ نہ نہ بی جی پی کے نیتہ نے دونوں نے اپنی بات رکھی کسی نے ہندو مسلم نہیں کہا سوشن پنڈت نے ہندو مسلم نہیں کھا آپ لا رہے ہیں ہندو مسلم اس میں نہیں آپ بول رہے ہیں کہ صرف کشمیری اس میں کشمیری مہرaron نہیں ہے آج جمہو میں بھی πورٹسٹ ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کشمیری پنڈیتوں نے مانگا کشمیری پنڈیت جا کے کہہ رہے ہیں کوٹ میں کس کو ہٹائیے یہ وہک جو ہے یہ ایک گلت پرپگیر بھائی کشمیری پنڈیت چرانہ تو ہٹتا دیجئے اگر آپ کو یہی کہنا ہے کہ کشمیری پنڈیت کے کہنے سے لائے تھے تو کشمیری پنڈیت کے کہنے سے ہٹا دیجئے ہر کوئی اس آرٹیکل کے ساتھ ہے ہر کوئی اس آرٹیکل کو ریسٹور آپ اس کو دھرم کا اینگل دی رہے ہیں آپ اس کو دھرم کا اینگل دی رہے ہیں ڈار صاحب منو خجوریا کیا یہ دھرم کا ماملہ ہے ایک سکنڈ ہمیشہ ہمارا سٹینڈ رائے کی ہندو مسلم اور سکھ ہندو مسلم کا اینگل ہی نہیں ہے آپ زبردستی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائے آ نہیں پا رہا لیکن آ نہیں پا رہا ہندو مسلم کا اینگل یہ سیدھے سیدھے طور پر سوال ہے عمران نبی ڈار آپ کو دلی میں پلوٹ خرید نہ ہو آپ مجھے سے پلوٹ خرید کے مکان بنا لیں میرا من کرے گی میں گھاٹی میں رہلوں تو آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے کیوں آپ ٹھیکے دار ہے کیا گنڈا کر دیا ہے تو پھر کونسیوشن میں لکھا ہوا ہے یہ اگر آپ سپریم مانتے ہیں کونسیوشن اف انڈیا کو اگر آپ جمعو کشنیر کو بھارت کا حصہ مانتے ہیں تو یہ روک کیوں ہے آرٹیکل 35A as it is you if you consider کونسیوشن ایس سپریم اگر آپ مانتے ہیں کونسیوشن کو سپریم تو you should not be ان کو در کیوں لگتا کہ کوئی باہر سے آکے رہنے لگے گا جو دیش سے آرہا ہے وہ باہر سے کیسے آ سکتا ان کو ڈر کیوں لگتا ہے رہنے والے ان الپسنگکوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں جو دیش بکت ہیں اس لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ بڑی چنطہ ہو رہی ہے آپ کو آج کہ کن چیزوں پر ڈسکس ہو رہا ہے کن چیزوں پر نہیں ہو رہا جب تین سال تک آپ بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی ملائی کھارے تھے تب آپ کو نہیں چنطہ ہوتی تھی کتنی بیروزگاری ہے جمہوں کشمیر میں تب آپ کہتے تھے کہ یہ لڑکوں کو پتھر جدو بیروزگار ہیں بیچارے بھٹکے ہوئے نوزیوان ہیں تب آپ کو نہیں آدھا رہا تھا آج آپ کو بڑی چنطہ ہو رہی ہے روزگار کی اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے عمران نبی ڈار یہ سمویدھانک ایشو ہے ہم سمویدھان کا سممان کرتے ہیں اسی لیے سمویدھانک طریقوں سے سپریم کورٹ گئے ہیں کسی کے سر پہ پرسٹال نہیں رکھ رہے ہیں اور کسی کا جاتی سنگار نہیں کر رہے ہیں بھاتی میں سے کسی کا جلوسہ ہی نہیں ہو رہا ہے ارے سشید جی مجھے پتا ہے آپ کونسی کہاں سے یہ چھوڑی علا رہے ہیں آپ رہنے دیجئے آپ رہنے دیجئے آپ سے نہیں سننا ہے مجھے امران نبی ڈار امران نبی ڈار امران نبی ڈار ایک سکی امران نبی ڈار میں کشمیری پندیت سے بات کرتا ہوں یہ پہلا موقع ہے جب مجھے لگتا ہے آپ کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہو گیا جیسے آپ ایک طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس لئے سوال اس طریقے سے مجھے ایک سمجھدانک طریقہ ہوتا ہے چرچہ کرنے کا بات رکھئے بات سنیے ہمت نہیں ہے تو مت سنیے پلیز منو کھجوریہ عورتوں کو ان کے ادھکار نہیں ملتے اور یہ راجنیتک پارٹی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کٹ جائے گا وہاں ان کے عورت کے ادھکار بھول جاتے ہیں وہاں مانوہ ادھکار بھول جاتے ہیں میر صاحب اس کے بعد آپ کے پاس آ رہو بولی منو کھجوریہ رویٹ جی بہت دھنیواد ایک ستری کو اپنا پکش رکھنے دینے کا آپ نے آفسر دیا اور خاص کر ایک جمبو کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناتے میں یہاں بات کر رہی ہوں میں 35 آرٹیکل 35A کی abrogation کی بات نہیں کر رہی پر میں اس پر گوھر فرمانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہوں کہ ایک male جو state subject ہے اور ایک female جو state subject ہے ان دونوں کو unequally treat کیا جاتا ہے ہمارے state میں اگر ایک male state subject باہر سے non state subject سے شادی کر کے آتے ہیں تو of course most welcome اور ان کی بیوی کو وہاں کا state subject مل جاتا ہے ایسے کشمیر میں اور جمہو میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے American citizen پاکستانی citizen British citizens وغیرہ سے شادی کی ہوئی ہے خاص بڑے famous personalities ہیں ان کی بیویوں کو ان کے بچوں کو immediately permanent resident کا certificate دے دیا جاتا ہے پر جیسے ہی جمہو کشمیر کی بیٹی اور یہاں اس طرح کا جو بیواد ہے کہ جمہو versus کشمیر یا کوئی جان مطلب بلکل ہی بے بنیاد اس میں faith کا جو angle ڈالا جا رہا ہے یہ بلکل ہی بے بنیاد ہے کیونکہ یہ پورے state میں کسی بھی جمہو کشمیر کی اس طریقے لیے یہ لاغو ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر وہ کہیں باہر شادی کرتی ہے non state subject سے تو اس کا permanent اس کے بچوں کو اور اس کے پتی کو تو permanent resident کا certificate نہیں دیا جاتا تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ جو NC کے پروکتہ ہیں اس میں ان کو communal angle کہاں سے دکھ رہا ہے یا اس میں ان کو کہاں سے کشمیر اور جمہو کو خطرہ ہے جمہو کو خطرہ ہے اس طرح کا وہ narrative کر رہے ہیں وہ جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو جواب دیں کہ اس طرح کا unequal treatment کیوں ہے جبکہ انڈین constitution میں جمہو کشمیر کے سمویدان میں بھی دونوں پورشوں اور ستریوں کو برابر کے ادھکار دیے گئے ہیں تو میرا ہی ادھکار کیوں curtail کیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو مدہ ہمارا ہے article 35A کا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کا background جیسے عمران صاحب نے بتایا کہ 1927 میں سب سے پہلے یہ state subject کی بات کی گئی تھی مگر اس سے پہلے 1922 میں جس وقت مہاراجہ پرتاب سنگھ جی تھے اور اس وقت راجہ حریر سنگھ نے پہلی بارے کمیٹی بنائی اور کہا کہ ہماری ریاست میں کوئی بھی سرکاری ادارے پہ کوئی بھی non state subject نہیں رہے گا اور اگر اتنا بھی ضروری ہے کہ کوئی non state subject ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں clarification چاہیے اور زمین نہیں لے پائے گا اس کے بعد بازابتہ ایک committee بنائی گئی جس وقت 1924 میں مہاراجہ پرتاب سنگھ جی کی ڈیتھ ہوئی 1925 میں committee بنائی گئی اور وہ لاغو ہوئی اور 1927 میں وہ law بن گیا 1927 31st july کو اس کے بعد جس وقت ہمارا accession ہوا انڈیا کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے if you go through the ڈیلی agreement ڈیلی agreement میں clearly بتایا گیا ہے کہ جو state subject کا آپ کا provision ہے وہ ہم برقرار رکھیں گے اور اس کے بعد 1954 میں آپ کا presidential order پاس کیا گیا ہے تو جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ state subject ہمیں کیوں چاہیے اس کی ایک بازاапتہ history ہے ہم کشمیر کو ہم جمہو کشمیر کو جو ہمارا رشتہ ہندوستان کے ساتھ ہے وہ کسی شرطوں میں اور میں چاہوں گا کہ آج جس طریقے سے ہم لیکن میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا مگر کشمیر وہیں کا وہیں ہے جو کشمیر کا الہاق ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ وہ شرطوں پہ ہوا تھا آنے والے 20 سال یا 30 سال کے بعد آپ جس شرطوں پہ الہاق ہوا تھا وہ بدل نہیں سکتے کہ آج ہری سنگ نہیں ہے شیخ صاحب نہیں ہے مفتی صاحب کشمیر کے باہر دیواریں کھڑی رہنی چاہیے کوئی گھوسنا جائے اندر بھارت سے یہ کوئی دیوار تو ہے نہیں اگر دیوار تھی تو نیرو جی نے ڈیلی اگریمنٹ میں یہ کیوں لائیا تو نیرو جی سے بات کی جی جی لائے ہے نہیں میر صاحب اگر آپ چاہیں گے ایک منٹ بس ایک سکنڈ رو دیکھیں آپ لوگ جس طریقے سے 35 کو دکھا رہے ہیں آپ کے نیوز چیل رہا ہے کہ الگا وادیوں کے لئے 35 یہ الگا وادیوں کے لئے نہیں ہے یہ کشمیری کے لئے جمعو کے ناغرے لئے پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلریف کر دوں الگا وادیوں کے لئے 35 یہ نہیں چل رہا کہیں بھی سیدھے سیدھے طور پر یہ کہا جا رہا ہے الگا وادیوں نے بند کا بلان کیا ہے 35 اگر الگا وادیوں کو مرچی لگ رہی ہے تو یہ سوال تو ہم اٹھائیں بھائی انہی کو سب سے زیادہ چنت کیوں ہے اب آپ چینج کریں گے یا کیا کریں بلکل نہیں کریں اوپر لکھا الگا وادیوں کو چاہیے پیتی سے کیوں انہی نے بند بلایا میں ایک مین سریم پارٹی ریپریزنٹ کرتا ہوں پی ٹی پی پی ریپریزنٹ کرتا اور مجھے بھی ٹینشن ہے تو کیا میں بھی الگا وادی ہوں یہ ہر ایک جمہ کشمیر کے ناغرک کو آج ٹینشن ہے کہ 35 way کے ساتھ چھے ساتھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر ہمیں بھی جمہ کشمیر کی ناغرک ہے منو پہ جمہ کی ناغرک چاہیے ان کو ٹینشن نہیں ہے کیا کسی شرط میں بنا تھا رشتہ بولے سوشیل پنڈیت پھر منو آپ کے پاس آ رہو سوشیل پنڈیت چھوٹا رکھیں اس کو شیوگارڈ کرنا آنے والی گورنمنٹ ٹھیک میر صاحب پوائنٹ ٹیکن آپ بولے سوشیل پنڈیت اس کا منو آپ جن شیخ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ان کے چار ساتھیوں نے مل کر سمویدھان سبھا میں constituent assembly کے اندر جب 370 پاس ہوا تھا ایک مت سے پاس ہوا تھا اور اس کے پہلے تین شبدوں میں لکھا تھا کہ یہ temporary اور transient ہیں یعنی انہوں نے اس کو مانا تھا کوئی decent note نہیں دیا تھا یعنی اس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ 370 دھارہ جانے والی ہے استھائی ہے آج آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ 70 سال سے یہ دھارہ کیسے ہے سمیدھان میں تو آپ سمیدھان کو کیول اتنا ہی پڑھتے جتنا آپ کو ٹھیک لگتا ہے دار صاحب لکھ جائیے نا دار صاحب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا سب کو سمجھ میں آرہ تھا کیا بول ہے امران نبی ڈال دیکھ کس امران نبی میرے پوائنٹ کر کے کوئی سوال کیا گیا ہے مجھ اس کا جواب دی 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 میرے سب میرے سب میرے بات پوری ہو جائے سوال بھائی سوال بھی آپ اس ہے وہ دونوں اپنی بات پوری کر لیں آپ اکٹھے جواب دی دی میں کم روک رہا ہوں آپ سوشیل پنڈے جلدی پورا کیجئے پہلی بات یہ تھی کہ تین سو ستر ایک اس سوال دونوں پی ڈی پی اور این سی کے پروکتہ اور نیتاں سے کہنا چاہوں گی کہ جب تصدق مفتی بہار شادی کرتے ہیں اور ان کی بیوی کو پی آر سی مل جاتی ہے اور ان کی بہن روبائیہ کو نہیں ملتی تو یہ کونسی جنڈر پیارٹی کی نشانی ہے جب اومار کو بہار شادی کرنے کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کو پی آر سی مل جاتی ہے اور ان کی بہن سارا کو نہیں ملتی تو یہ کونسی جنڈر پیارٹی ہے کیا سارا اور روبائیہ یہ کیا جمو کشمیر کی اس طرح نہیں ہے جب آپ جنڈر پیارٹی پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں کریں گے کوئی ڈائلوگ ہی نہیں کریں گے تو ہماری سنوائی کہاں ہوگی یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس پر آپ نے ستر سالوں میں کوئی ڈسکشن کیوں نہیں کیا آج کے یگ میں بھی آپ اپنی عورتوں کو اپنی بینوں اور بیٹیوں کو الگ ٹریٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ایکوال ٹریٹ کرنا ہے تو آپ امار عبداللہ کے ساتھ بھی ویسا ہی کیجئے آپ تو صدق مفتی کے ساتھ بھی آپ سین کیجئے ان کے بیری اور ان کے بچوں کا آپ ہٹا لیجئے پیارٹی تب ہوگی جنڈر ایکوالٹی میر صاحب پہلے جواب دیجئے پھر دار صاحب آپ جواب دیجئے بولی میر صاحب دیکھیں جو سشیل جی نے بولا ابھی کہ ہمیں ٹوئنٹی سیون یا ٹوئنٹی ایٹ میں نہیں رہنا ہے یہ بالکل بات صحیح ہے مگر جو بھی قانون بنتا ہے اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے لوگ اس کی بنیاد بنتے ہیں قانون جو بھی بنتا ہے وہ اس کا آپ کو گراؤنڈ پہ اثر دیکھنا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں آج بھی کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں مگر اس کا گراؤنڈ پہ حال دیکھیں اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا جس وقت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کشمیر پورا کشمیر بند ہے کیا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ 35ے کے ساتھ آگے نا آپ لگاواتیوں کے ساتھ پھر کہیں گے کہ ہمیں لگاواتی بتا رہے ہیں آگے نا آپ حریت کے ساتھ بسکلی آپ آگے نا آپ حریت کے ساتھ اپنے آپ حریت کے ساتھ ہوں بھئی آپ ایک میری بات سنیے حریت کے جناب جس وقت دلی بلاتے ہیں حریت میں حریت والوں کو ہوم منشل صاحب ہاتھ ملا سکتے ہیں تو وہ حریت کے ساتھ نہیں ہوتے میں ہلکی سی کشمیری عوام کی بات کروں تو میں حریت بن جاتا ہوں اور حریت والے ہیں ان کا اپنا view point ہے وہ رکھیں گے آگے اگر عمران نبی ڈار صاحب نے کہا communal رنگ دیا ہے تو آپ اس کو فیکشنلزم کیوں کر رہے ہیں حریت نسی پی ڈی پی جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ پورے کشمیر کی بات پورے جمعوں کی بات ہو رہی ہے اس میں حریت کہاں سے آگے بیچ میں اس میں پاکستان کہاں سے آگیا بیچ میں پاکستان کہیں نہیں ہے ابھی تک ابھی تک پاکستان کہیں نہیں ہے امیر صاحب اس بات کو دھیان رکھے گا کسی نے پاکستان کا شب استعمال کیا پہلی بار تو آپ نے کیا ہے جلدی سے آپ کے پاس آ رہو انہوں نے سوال اٹھایا عمر عبداللہ کا نام لیتے ہوئے منو کجور جانے سیدھے سیدھے میں بس ان سے ایک بات بلکل صحیح ہے میں بس ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ پینتیس اے کا پرویدان ہے اس میں جینڈ کے کے سٹیٹ سبجیکٹس ایکسکلیزو رائٹس ہیں یہاں کے جابز پہ یہاں کے جو ہے ایمپلائیمنٹ پہ یہاں کی سکولرشپ پہ یہاں کے سرویسز پہ یہاں کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سٹیٹ کتنا گریب سٹیٹ ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کل کو اگر پینتیس اے نکل جائے گا کل کو پینتیس اے نکل جائے گا تو آپ کا بھائی آپ کے جو رجدار ہیں وہ کمپیٹ کریں گے باہر جو بھی ہے تو اگر آپ کے گھر کی پیٹی بیوہ ہو جاتی ہے وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے آپ پیلے سن لیجئے میری بات سن لیجئے ہم اتنے گریب ہیں وہ کمپیٹ کریں گے اور ہمارے ریسورسز کتنے کم ہیں نہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہے نہ ہمارے پاس ریسورسز ہے نہ ہمارے پاس ہم آپ دیواریں گھڑی کر کے رکھیں گے پہلے کشمیر کے باہر ان دیواروں پہ پتھر باز بٹھائیں گے ان کی پیر بھی کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمارے سٹیٹ میں کچھ ہے نہیں یہ اچھا طریقہ ہے یہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ پہلے دیواریں کھڑی کریں گے تو ان کے پتھر باز بٹھائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ نہیں ہمارے ہاں کچھ ہے نہیں دوارب بھاٹیا اس دیش کی کیندر سرکار نے جو گرانٹ دی راجیوں کے لیے اس کا دس پرسنٹ جمہو کشمیر تو دیا جبکہ اس دیش کا جو سب سے بڑا راجی کہا جاتا ہے اتر پدیش اس کو ساڑھے آٹھ پرسنٹ گرانٹ جاتی ہے اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہماری یہ چار دیواری ہماری کانٹے کی بارڈ لگی رہنے دو آپ اسی ہزار کروڑ کے اگر بات کر رہے ہیں فٹی فور تھاؤزن کروڑ روڈز پہ لگے ہیں اچھا سڑک بنانا کوئی کام نہیں ہوتا آپ کے حساب سے سڑک بنانا میں کسی کو روزگار نہیں ملتا سڑک بنانا کوئی کام نہیں ہوتا یہ نیشنل کانفرنس کا روح ہے سڑک بنانا انفرسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے سڑک بنانے میں روزگار نہیں ملتے سڑک بنانے سے کوئی راجی ترقی نہیں کرتا یہ نیشنل کانفرنس کی سوچ ہے جو سہلاب آیا تھا ابھی تک لوگوں کو اس کا معاوضہ نہیں ملا ہے ابھی تک دو ہزار چودہ کے سہلاب میں جتنا بھی نقصان ہوا اچھا اس معاوضے کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ پیتی سے برکر آ رہے ہیں بہت اچھا ہے مران نبیٹر یہ اچھے آپ لوگوں کی سوچ ہے بولیے لوگوں کے سامنے آ رہی آپ نے کشمیر میں کیا دیا کشمیر میں کیا دیا میرے کچھ نہیں دیا ہندوستان یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے جس نے کشمیر پر سب سے زیادہ سمیں راج کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں کشمیر کو کچھ نہیں دیا یہ اس دیش کی راجنیتک پارٹیوں کی ستیتی ہے راجیت تیاغی کے پاس آؤں گورو بھاٹی آپ نے بات رکھیے اس کے پہلے پھر راجیت تیاغی آپ کے پاس آؤں گورو بھاٹی ہے بولیے جلدی سے روی جی دیکھیں سب سے پہلے آج جو تین راجنیتک میر صاحب لوٹ کر لیا آپ کے پاس آؤں گا ان لوگوں کو ان لوگوں کو خود نہیں پتا کی ان کا سٹینگ کیا ہونا چاہیے اور یہ سمویدان کے ساتھ ہیں کی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سمویدان کی جو ہے پوری طرح سے مریادہ رکھتے ہوئے اس کا رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں آرٹیکل 370 ایک کمیرن سا بات کے آز بند کرنا چاہیے اور بی آر امبیڈکر صاحب نے روی جی بی آر امبیڈکر صاحب نے کہا بول ادھکار جو ہمارے پارک 3 میں آتے ہیں سمویدان کے جس میں کسی بھی ناغرک کے ساتھ کوئی بھیدباؤ نہیں ہو سکتا انوچید 14 انوچید 19 ہمیں حق ہے کہ ہم دیش میں کہیں بھی جا کے اپنا کاروبار ویپار کر سکتے ہیں ان سب کا کیا ہوگا یہ اگر گھٹیں گے تو ہمارے سمویدان کی آتما گھٹ جائے گی میرا سوال یہ بھی ہے کہ نرسی جب ریجسٹر آتا ہے تو جو لوگ بھارت کے ناغرک نہیں ہیں ان کے حق کی لڑائی کے لیے کانگریس ہو چاہے اور راجدتک دل ہو تشتی کرر کی راجدتی کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بھارتی ناغرک جو کی اپنے ٹیک سے کشمیر میں بھی پوری طرح سے مدد کرتے ہیں ہمارے دیش کی آرمی جب وہاں آبدہ اور بھار آتی ہے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ باقی ناغرکوں سے بھیدباؤ ہوتا رہے پچپن سال کانگریس کا راج رہا کیول انہوں نے اپنی وہاں پہ راجدتک دکان سجانے کے لیے جو ایک ٹیمپریری پرویجن تھا اس کو ہٹانے کا کار انہوں نے نہیں کیا اور سب سے بڑی بات ہے پیچھ رامرمدی نے کہا کشمیر کو اور سیجیتہ دے دی جائے تو کشمیر میں چاہتے ہیں بھارت سال کانگریس سے راج کیا لیکن لوگوں نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے آپ کو موقع دیا پانچ سال آپ کو دیئے اس میں سے چار سال آپ نکال چکے اس میں آپ نے کیا کیا اس کا حساب دیش کی جنتہ آپ سے مانگے گی وہ تین سو ستر پر بھی مانگے گی وہ پیتی سی پر بھی مانگے گی وہ آپ نے کشمیر میں سرکار چلاتے ہوئے کیا کیا اس پر بھی مانگے گی اب آپ لوگ یہ ٹی کا ٹپڑی ایک گوسرکی تکاہ کرنا بھن کیجئے راجیت کیاگی جنڈی سنب بریک پردار سے پہلے آپ مجھے بتا دیجئے آپ اس کا مطلب سیدھے سیدھے طور پر جمہو کشمیر کی عورتوں کی حق کی لڑائی میں ان کے ساتھ نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جمہو کشمیر کی عورت کو اس کے ادھکار ملنے چاہیے دیکھیں روہی جی بہت سپس کروں کہ جمہو کشمیر میں ہندو چیف میسٹر بن چکا ہے جو بارتینتر پارٹی نے وعدہ کیا تھا جسے نہیں دیکھ رہا وہ دیش دروئی ہے یونین تیریٹری ریکلیر ہو چکی لدھاگ جس کو نہیں دیکھ رہی وہ دیش دروئی ہے کشمیری پنڈیت ایک ہے کشمیر پنڈیت کشمیر واپی جا چکا جسے نہیں دیکھ رہا وہ بلکل دیش دروئی ہے آرٹیکل 370 ختم ہو چکا ہے جسے نہیں دیکھ رہا وہ دیش دروئی ہے دوسرے کی بتائیں وہ بھی یہ بتاتے رہے کانگریس نے کیا نہیں کیا آپ یہ بتاتے رہے بیجے پی لے کیا نہیں کیا آپ نے سوچ بتائیے نا آپ نہیں چاہتے جمہو کشمیر کی عورتوں کون کے حق ملے میں جواب دیتا ہوں یہاں مہیلہ آدھکار دم توڑ دیتا آپ کے دفتر کے دروازے پر آکے کیونکہ وہ کشمیری عورت ہے میں جواب دیتا ہوں میں ابھی اسی پہ آ رہا تھا دیکھیں ٹرپل طلاق کے دیبیٹ کرنے سے چار سال میں اسی کروڑ ہندووں کو روجگار مل چکا ہے کہیں کوئی دکھت نہیں ہے مطلب یہ کہ جس پارٹی کی مہیلہ ادھکش رہیتنے لمبے سمیں جس پارٹی کی مہیلہ چیف منسٹر رہیتنے لمبے سمیں دونوں پارٹیوں کی کشمیری مہیلہوں کے حق کے مددے پر سوچ ایک ہے دونوں پارٹیوں کی کشمیری عورتوں کے مددے پر سوچ ایک ہے دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ کشمیری عورتوں کا حق ملے کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے بارتندہ پارٹی سے پوچھئے بارتندہ پارٹی سے پوچھئے یو مائے ایس جی یاگی جی سب سے پہلے وہی پوچھا تھا اور آپ مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے تھے میں بھی دیکھ رہا تھا دکت یہی ہے کہ دوسرے کا فٹا فٹ دکھائیں گے کہ دیکھو اس کی کمیز کتنی گندی ہے لیکن اپنی کمیز کو ڈھکنے کی بھی زہمت نہیں اٹھائیں گے کہ ہماری خود کی کمیز پر کتنے سارے داغ لگے گئے یہی راجنیتک پارٹیوں کی آپسی کھینچتان اس دیش کے لوگوں کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے ڈھکیں گے جمہو کشمیر میں دھارہ 35 اے کو لے کر انوچھے 35 اے کو لے کر یاچی کا گئی ہے اس پر ہم بحث کر رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طبقہ جمہو کشمیر میں رہنے والے وستہ پتوں کا ایسا بھی ہے جو لوگ سبح کے چناؤں میں تو ووٹ ڈال سکتا ہے لیکن دیدھان سبح کے چناؤں میں ووٹ نہیں ڈال سکتا لیکن پنچائت کے چناؤں میں ووٹ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ بھارت کا ناغرک تو ہے لیکن جمہو کشمیر کا ناغرک نہیں ہے اگر دیش ایک ہے تو کانون کا ایک سے نہیں ہونے چاہیے اسی پر تھا آج کا دنگل لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں